یہ جو پیٹیشن ہے ہماری یہ اصل میں تسلسل ہے ہماری ایفرٹس کا جو ہم لے رہے ہیں کراچی اور سندھ کے اربن ایریاز کے لیے جو ان کے ملازمتوں سے لوگوں کو ڈپرائیف کیا گیا ہے یہ اس سلسلی کی اور پیٹیشن اس سے پہلے بھی ہم نے پیٹیشن دائر کی ہیں جس میں ڈومیسائل کے ایشو کے پر جو ڈپرائیف کیا گیا ہے اس کے پر ہماری پیٹیشن پینڈنگ ہے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جو لوکل کانسلس کے اس کے پر ہماری پیٹیش پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اندر ہماری پیٹیشن جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے اور اس پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں یہ جو یہ جو پیزنٹ کیس ہے یہ ان فیکٹ جو سندھ گورنمنٹ کی ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو نوکریوں میں لے کے آئیں اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اسپیشلی اربن ایریاز کو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ڈپرائیف کریں نوکریوں سے اب اس میں جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا پہلے پہ پہلے تو یہ تھا کہ جی ویکنسیز ہی ڈیکلیئر نہیں ہو دیزرون ایریاز کی جب پریشر بلڈ اپ کیا ہم لوگوں نے تو ویکنسیز ڈیکلیئر ہونا شروع ہو گئی اس کو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے دومیسائل جالی بنانے شروع کر دیئے جالی دومیسائل پہ لوگ آنا شروع ہو گئے پھر جو ریکارڈ تھا وہ سارا کا سارا جلا دیا گیا جب ہم نے تحقیقات کی کوشش کی جب کوٹ نے آرڈر کیا انویسٹیگیشن کا تو شورٹ سرکٹ پہ ریکارڈ جال گیا پھر یہ کہ انہوں نے ایک اور انسٹرومنٹ کیا جو سندھ پبلک سرویس کمیشن ہے اس کی کمپوزیشن اس طرح ہے کہ اس کے اندر ان کے تمام لیکیز بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ جو لوگ وہ جو لوگ اگینسٹ ہیں جن کے بائیسز ہیں اربان ایریاز کے لوگوں کے اگینسٹ بائیسز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہارلی کوئی نمائندہ ہے جو سندھ اربان ایریاز کا نمائندہ ہے تو وہ لوگ وہاں پر بھی ہمیں ڈپرائیو کرتے ہیں یہ جو ویکنسیز ہیں ا ایک سے پندرہ کی ویکنسیز ہیں انڈر دی لاؤ سیویل سرونٹ ایک کہتا ہے کہ یہ ویکنسیز جو ہیں جس 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 جگہ پر جس جگہ پر وہ ادارہ لوکیٹ ہوا وہاں ہوگا وہی کے لوگوں کو اس پہ جوب دیا جائے گا سرپرائزنگ لی انہوں نے جو ہے دیکھیں آپ یہ کس طرح کی ایک ہے کہ ایسے ادارے کو جس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے لیے جہاں کیلئے یہ ویکنسیز آئی ہیں ایسے دارے کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے ٹیسٹ لے اور اس کا نتیجہ ہی کر رہے ہیں وہاں پر جو ہوتا ہی ہے کہ وہاں پر ان کے جو بائیسز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ یہاں کے اربان ایریاز کے لوگ پاس ہی نہیں ہوتے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دیے ہی نہیں جاتے ہیں تو بچارے وہ نوکریوں میں کس طرح ہیں گے یہ جو ایفورٹ ہے ان کی جس طریقے سے جیسے ابھی بتایا انہوں نے کہ آپ کا آئی بی اے سکھر آئی بی اے سکھر کا بھی پچھلے تو نے آپ نے ایک وہ کلپس چل رہی تھی کسی نے بنائی تھی دیکھا ہوگا وہاں کے ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے ادارے کا نام لینا سے ہی نہیں آتا تو وہاں کے لوگوں کی کمپیٹنس کیا ہوگی سندھ ہائی کوٹ میں حکومت سندھ کی ایک مرتبہ پھر کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی ملازمت پر شروع کیے جانے والی ڈاکہ زنی کے خلاف ایک پڈیشن دائر کی ہے ماضی میں بھی کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کی لاکھوں ملازمتیں جس کا حق کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوان تھے ان کے جالی ڈومیسائل بنا کر ان کے ملازمتوں کو بیچا گیا اور اس طرح سے سندھ کے شہری لاکھوں کی نوجوانوں کی ملازمتوں روزگار سے محروم رکھا گیا اور اس مرتبہ پھر حکومت سندھ نے ایک منظم محضب و بندی کے تحت چور راستے سے ملازمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے جس میں 38 رپارٹمنٹ کی لگ بھگ ساڑھے اکیس ہزار ملازمتیں انہوں نے جمع کی ہیں جس کے لیے دو ہزار انیس میں انہوں نے ایک نوٹیویشن نکالا اور جب سے یہ چھپکے چھپکے کام کر رہے تھے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ملازمت دینے سے رکا جائے اور اس میں ٹرانسپیرنسی مینٹین کی جائے اور یہ اپنے ٹول کے طور پر آئی بی اے سکھر کو استعمال کر رہے ہیں پورے کراچی میں ملازمتیں دینے کے لیے حالانکہ پورے سندھ میں ملازمتیں دینے کے لیے حالانکہ جس کا نہ ٹینڈر ہوا ہے اور جبکہ کراچی کے اندر خود آئی بی اے موجود ہے لیکن اس کو اس سے سارے سسٹم سے ہٹا کر اس کو ایک طرف رکھا گیا ہے اور جبکہ سب سے زیادہ جو انٹرویو لینے کی کیپسٹری اس کی ہے اور وہ سب زیادہ انٹرویو لے چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ایک طرح سے ناہل کر کے سائٹ پر کر دیا گیا ہے اور آئی بی اے سکھر جو کہ ان کے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ پیڈیشن دائر کی ہے